موسیقی میرے ساتھ ایک آیت میں آپ کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں میرے ساتھ یہ سایہ نبی کا صحیفہ پھولی ہے اس کا انچہ سوابہ 49 چپٹر اس کی پندرہی آیت کو میں پڑھوں گا کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزن پر ترسنت آئے ہاں وہ شاید بھول جائے پر میں تجھے نہ بھول خدا ان کے کلام کے پڑھیں اور سنے جانے پر اس کی برکت ہے خدا ان کا شک کو گزار یہاں پر لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ ماں اپنے بچے کو بھول جائے اور کلام میں لکھا ہے ایسے نہیں ہے یہ خیال نہیں ہے یہ انسانی سوچ نہیں ہے یہ میرے اور آپ کے زندہ خدا جس نے ہمیں تخلیق کیا جس نے ہمارے دل کو بنایا وہ اس بات کو جانتا ہے کہ ہم کتنے سخت دل ہیں وہ گوشتی دل ہمارے اندر رکھنا چاہتا ہے لیکن ہم سخت دل ہیں تو اس نے کہا ممکن ہے کہ ماں اپنے بچے کو بھول جائے لیکن میں تمہیں نہیں بھول گا جمعرات کے دن میں کاسی روڈ پر سبزی منڈی وہاں کچھ اپنا سعودہ صرف لینے گیا اور جب میں وہاں تھا تو ایک خوش پوش نوجوان ایک خوش شکل نوجوان خوبصورت اس نے مجھے سلام کیا جب اس نے سلام کیا میں نے اس کی طرف دیکھا اور میں نے سوچا میں نے اس کو کہیں دیکھا ہے اور میں نے اس کے چہرے کو اس کی تصویر کو اپنے ذہن کے کمپیوٹر میں ڈا کر سوچنا شروع کیا کہ میں نے اس نوجوان کو کہاں دیکھ رہا ہے اور وہ میرے طرف دیکھ رہا ہے وہ کچھ کہنا چاہے اور چند سیکنڈ کے بعد اس سے پیش تک کہ وہ کہہ سکے میں پاسٹر فلان میں اس کو کر پاسٹر صاحب ساری میں لیکن میں نے آپ کو پیچھا آپ فلان پاسٹر ہیں میں اس سے ملا اور میں کوئن سے آٹھ دس مہینے کے وقفے کے بعد ملا تھا اور میں سوچ رہا تھا اگر یہ دو تین سال پر محیط ارسا گزر جاتا تو پھر شاید میں بالکل ہی ان کو نہیں پرچان سکتا انسان کی فطرت میں ہے بھول جانا ہمارے اندر ہماری فطرت میں ہے بھول جانا اس لئے کہا بھول جائے گا اور اچھی بات کو تو ہم ایسے یاد نہیں رکھتے لیکن اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کر دے تو ساری زندگی وہ یاد رہتا ہے ہمیں انہوں نے چھڑنا فلان ٹائم کے ہم یاد رکھتے ہیں اس بات آج مجھے بتایا گیا کہ یہ والدین کا دن ہے شاید اور شاید بچوں کا دن ہے ہم اس حوالے سے کلام کو کھولیں گے تو آج جو تخاطب ہے خدا مخاطب ہے وہ میں ایمان رکھتا ہوں صرف ماں باپ سے نہیں ہے ہم سمجھتے کہ اولاد کی ذمہ داری صرف ماں باپ کی ہے لیکن میرا ایمان ہے یہاں دادہ دادی بھی بیٹھے ہیں نانا نانی بھی بیٹھے ہوں گے تائی تایا بھی بیٹھے ہوں گے چچا چچی بھی بیٹھے ہوں گے مامو ممانی بھی بیٹھے ہوں گے خالو خالہ بھی ہوں گے اور بہت سے رشتے جتنے ہیں وہ سارے یہاں پر ہوں گے الغرز خاندان میں رہتے ہوئے بہن بھائی بھی بڑے بہن بھائی ان سے بھی کہنا چاہتے ہیں خدا ان سے آج ہر فردے واحد سے کلام کرنا چاہتے ہیں خدا مخاطب ہے آج ہر ایک زنگی کے لیے تو کچھ دیر کے لیے آئیے کلام پر غور کرتے ہیں امیر صاحب زبور میں چلیے زبور سیونٹی ایٹھ کو لیے اٹھتر زبور جن کے پاس کلام ہے اور میں درخواست ہے جب آپ چیرٹ شاہف لینا اور اگر آپ پڑ سکتے ہیں تو اپنا پرسنل کلام بنائیے بائی بل لیجئے اور اسے لے کر آیا کریں اٹھتر زبور میرے ساتھ کھولیے گا اور اس کی پانچمی آیت سے آٹھمی آیت تک ہم پڑیں گے کیونکہ اس نے یعقوب میں ایک شہادت قائم کی اور اسرائیل میں شریعت مقرر کی جن کی بابت اس نے ہمارے باپ دادا کو حکم دیا کہ وہ اپنی اولاد کو ان کی تعلیم دیں تاکہ آئندہ پست یعنی وہ فرزند جو قیدہ ہوں گے ان کو جان لیں وہ بڑے ہو کر اپنی اولاد کو سکھائیں کہ وہ خدا پر آز رکھیں اس کے کاموں کو بھول نہ جائیں بلکہ اس کے حکموں پر عمل کریں اور اپنے باپ دادا کی طرح سرکش اور باغی نسل نہ بنیں ایسی نسل جس نے اپنا دل درست نہ کیا اور جس کی روح خدا کے حضور وفدار نہ بھی یہ جاندے کہتے ہیں لیکن ہم ساتھویں آیت پر اور آٹھویں آیت کے پہلے حصے پرخواست پر غور کریں گے یہاں چار سٹیپ ہیں چار خدم آج ہم نے اون پر غور کرنا ہے اور ان چار خدموں کو اگر میں سمجھتا ہوں کہ اماندار ہوتے ہوئے اگر ہم یسو سے پیار کرتے ہیں یہاں نے اسے پوچھا کیا تو مجھ سے کیا جی بولے نا دلاؤ پرنا دے کیا کرتے ہیں یہ سنو کیا سوال کیا ہے جی کیا تو مجھ سے پیار کرتے ہیں اس نے کہا خدم تو تو جانتا ہے میں تجھے نہیں وہاں نے دکھا پیار کو دکھا کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں کیونکہ اس کو پتہ چل گیا تھا پیار کا اپنا اپنے پیار کا اس کو پتہ چل گیا تھا تو پھر کام میری بھیڑے چلتے ہیں اگر ہم پیار کرتے ہیں ہمارا کچھ کام ہم پیار کرتے ہیں آرام سے سوتے ہیں سکون سے سوتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اور عائش کرتے ہیں وہ سوار مولے پر عمل کرتے ہیں کھا پی اور عائش کرتے ہیں ابھی بہت عمر باقی ہے ہم کوشش کرتے ہیں چھوٹے گھروں کو گلا کر بڑے مناسب بنائیں میں تو اس کا بات نہیں کروں ہماری غصت غصت ہو نہیں چاہیے خدا ہمارے خائمے کو غصی کرتا ہے اس کا مادہ ہے لیکن ذرا ہے چین کھا پی چین کر وہ طرح سے مشکل تو یہاں جو چار سٹیپ اس کو دیکھیں گے کہ پہلا سٹیپ ہے کہ وہ خدا پر عاش رکھیں خدا پر عاش رکھیں آج ہمارا بھروسہ ہماری عاش ہمارا توقع اس کا سٹینڈر چینج ہو گئے اور عاش مادرت کے ساتھ کہ جو ہماری سب سے بڑی عاش بن گئی ہے وہ دولت ہے ایک زبونی جس کو کلام کا تیک زبونی وہ ہماری عاش بن گئی ہے اگر پیسہ ہوگا بھائی اس سنبھالی اگر پیسہ ہوگا اگر دولت ہوگی اگر بینک بیننس ہوگا میری معاشرے میں عزت ہوگی یسیو کے پاس کوئی چیک بوک نہیں تھا اس کا کوئی بینک بیننس نہیں تھا وہ فولی طور پر ٹریسٹ کرتا تھا اپنے باپ پر میں یہ نہیں کہہا کمانا چھوڑ دے اس کو غب نہ سمجھئے دولت خدا نے کہا دے گا ہمارے پیسہ دے گا ہماری زورت کے مطابق دے گا لیکن اگر دولت ہمیں کنٹرول کرنا شروع کر دے ہم نے دولت کی جب تک جب تک ہم دولت کو کنٹرول کرتے ہیں تب تک ٹھیک ہے لیکن جب دولت ہمیں کنٹرول کرنا شروع کر دیتی تو کلام لکھا کہ دولت مند کا خدا کی باقشائی میں داثر ہونا ممکن نہیں تو خدا پر آج رکھیں پہلا ہم جائیں گے آکر تھوڑا سا اور میں سمجھتا ہوں آج کو ہی وہ ہم جب چھوٹے تھے نا دکان پر باستر صاحب جاتے تھے جب سعودہ میں نے تو وہ دکان در چھونگا دے اب تو رواج ختم ہوگیا آپ تو دھنیا بھی مانگیں تو گھنے بھی روپے پڑھو بہت سا تھوڑا سا ٹائم چھونگے کا بہت نہیں شاید ادھر پہنچتے ہیں لیکن اگر ہو تو جھونگا آمین تو دوسرا قدم جو ہے اس کے کاموں کو بھول نہ جائیں آج ہمارے جو سٹریس پوائنٹ ہے نا وہ بھول جانے کا ہے خدا نے کو ممکن ہے بھول جائیں اتوار کے اتوار چرس آ جانا بہت اچھی بات انکرنجمنٹ ہے لیکن یہ کوئی اتنا نہیں کہ ہم نے یاد رکھا ہے میں پچھلے دنوں سمجھا رہا تھا اپنے گروپ میں پریز کرتا ہم کو بسا رہا تھا کہ ہم اگر ہم سیدھے سادھے ہیں بڑے سادھا ہیں جو کہ بڑے مشکل بات ہے ہم بظاہر جتنے سیدھے نظر آتے ہیں اتنے ہوتے نہیں تو ہفتے میں ہم اکیس کھانے کھاتے ہیں خوصہ اکیس کھانے کھاتے ہیں شاید بیعالیس بھی کھا لیتے ہیں لوگ نہیں میں نے بیعالیس کہہ دیا وہ پھر آمین وہ تو سادھ دن جندر آنے کھانے لیکن رہانی طور پر ایک ہی کھانا کھانے تو اکیس اور ایک کا ریشو بنتا ہے بعد دیکھئے گا تو پھر کیا کیسے کام چلے کیسے کام چلے اکیس اور ایک کا ریشو بنتا ہے کل کوئی میرے پاس دعا کرنے ہے ایک بیٹی کو لے گرہ اس کی مال دعا کرانے تو میں نے اس کی طرف دیکھا میں نے کہا بیٹا کلام پڑھتی ہے اس نے ماں کی طرف دیکھنے شکل میں نے کہا میری طرف دیکھنے میری آنکھوں میں دیکھنے میں نے کہا کدھی کدھی پڑھ رہے ہیں میں نے کہا یہ احسام کیوں کرتے ہیں کس نے کرتے ہو یہ احسام میں نے کہا کدھی ہے میں نے کہا کدھی کدھی روٹی کھانا ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے ہم اس کے کاموں کا بھول نہ جائیں میں نے دخواست کی تھی بہت سب سے بھول گئے گئے میں نے کہا تھا گیت گائیے کلام کوشش شکر آپ کی قائد آتی ہے یسو میرے ساتھ ہے یسو میرے اندر ہے یسو کو میں وہ میری طاقت ہے یہ نہیں بھولنا ہے یہ تو بھولنا ہی نہیں ہے تو ہم باقی سارا کچھ یا رکھتے ہیں یہی بھول جاتے ہیں کہ یسو میری طاقت ہے اور پھر تیسرہ جو اس کیپ ہے وہ ہے اس کے حکموں پر عمل کرنے ہیں اس کے حکم رازت ہیں کلام لکھے اس کے حکم سخت نہیں ہے وہ کیسے سخت حکموں پر عمل کرنے کے لئے ہمیں کھے سکتا وہ کام جو ہماری دستر سے باہر ہے جو ہم کر نہیں سکتے وہ کبھی نہیں کہے گا اس کو کرو اس نے وہی دام ہمیں کہنے کے لئے کرنا ہے جو ہم کر سکتے وہ ہماری بساط سے ہماری اوقات سے ہمارے اندر جو کچھ ہے اس سے وہ واقع ہے اور آخری جو بات ہے واتنیت کے پہلے سے جو ہے اور اپنے باپ دادا کی طرح سرکش اور باقی نمید آج کی نسل جو ہے وہ بات معذرت کے ساتھ کہتا ہے میں ہاتھ جوڑ کے معافی ہوں کہ سرکش اور باقی ہیں خدا کو آج گلہ یہ ہے اپنے لوگوں سے کہ اس کی نسل جو ہے آنے والی نسل جو ہے وہ سرکش بہت ہے باغی بہت ہے چوہیے کلام میں زیادہ تاریخ کے جھروکوں میں جھنکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس زمن میں بھول جائیں کہ ہر سے خدا نے اپنی پیاری اور چنید آقاؤں کو کیا مشورہ دیا دیتا رہا کنٹینرز ایک دفعہ نہیں دیا سو میں ساتھ دشتیشنا کی کتاب میں چلیئے جن کے پاس کلام ہے دشتیشنا کی کتاب حالیلویہ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے تو پھر ہم مل کر بڑھ کر حالیلویہ ذرا یسو کے لئے زوردار کاریان ہو گئی جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں ان کو چھوڑ کر باٹیوں کو تو مجھے پتے ہیں ان کو نیند نہیں آئے گی اور میں ایسے جگہ جب پریچھ کرتا مجھے بڑا مرد آسا ہے اور میری کوشش بھی ہوتی میں بھی نیچے بیٹھوں اب ساتھ رہ سے عمر کا تقاضی بن گیا کہ وہاں پر ہوتا ہے لیکن میری آرز مجھے بڑا دعا کے ٹائم تو خاص طور پر جو سیشن ہوتا ہے وہ ادھر ہوتا ہے تو جو لوگ نیچے بیٹھے وہ ذرا بیدار ہیں مجھے پتا ہے تو جو میرے عزیز کرسیوں پر بیٹھے بیدار رہی ہیں چوتھا باپ اس تیسنا چوتھا باپ اور اس کی نویں اور دسمیں آئے سو تُو ضرور ہی اپنی احتیاط رکھنا اور بڑی حفاظت کرنا ذرا غور سے سنیے گلہ لفظوں کو تُو ضرور ہی اپنی احتیاط رکھنا احتیاط کرنا احتیاط رکھنا اور بڑی حفاظت کرنا کیوں تا کرنا تا نہ ہو کے تُو وہ باتیں جو تُو نے اپنی آنکھ سے دیکھی ہے بھول جائے خدا اپنی قوم کو کہہ رہا کہ بھئی احتیاط رکھنا اپنی حفاظت کرنا احتیاط رکھنا حفاظت رکھنا تا کہ تُو جو کچھ تیری آنکھوں میں دیکھا بھولنا جائے اور وہ زندگی بھر کے لیے تیرے دن سے جانتی نہ رہے جو کچھ تُو نے دیکھا میں ایمان رکھتا ہوں یہاں جو لوگ بیٹھے میرا ایمان دل سے دل کے گیرائیوں سے میں ایمان رکھتا انہوں نے یسو کو کام کرتے دیکھا اللہلویہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یسو کو جانتا ہوں یسو کو کام کرتے دیکھا تو تُو نے اپنی آنکھ سے دیکھی بھول جائے اور انہوں نے بھر کے لیے تیرے دن سے جاتی جاتی رہے باکہ تُو ان کو اپنے بیٹوں اور پوتوں کو سکھانا خاصصاً اُس دن کی باتیں جب تُو خداون اپنے خدا کے حضور حورب میں کھڑا ہوا کیونکہ خداون نے مجھ سے کہا تھا کہ قوم کو میرے حضور جمع کر اور میں اُن کو اپنی باتیں سناؤں گا تاکہ وہ یہ سیکھیں کہ زندگی بھر جب تک زمین پر جیتے رہیں میرا خوف مانے اور اپنے وال بچوں کو بھی یہی سکھائیں آمین خدا نے سنائی باتیں آج خدا یہ سنا تھا جب ہم جب ہم اپنے گھر میں جب جب ہم چرچ میں جب جب کسی میٹنگ میں کلونشن میں کرسیڈ میں جب ہم کلام کو سنتے خدا اپنی باتیں اس نے سکھا تھا کہ وہ خوف ہمارے اندر بس کا بیٹھے اور ہمارے اندر نہیں بیٹھے بلکہ نہیں کہ اپنے بیٹوں اور پوتوں کو سکھائیں آگے چھٹے بات میں چلیئے چھٹے بات میں چلیئے آئی ہالیلوی چھٹے بات اس کی دسمیوں سے دیکھتے اور جب خدا مند تیرا خدا تجھ کو اس مرد میں پہنچائے اسے تجھ کو دینی کی قسم اس نے تیرے باپ دادا ابراہام اور عزاق اور یعکوب سے کھائی اور جب وہ تجھ کو بڑے بڑے اور اچھے شہر جن کو تُو نے نہیں بنایا اور اچھی اچھی چیزوں سے بھرے ہوئے گھر جن کو تُو نے نہیں بھرا اور کھو دے کھدائے ہوت جو تُو نے نہیں کھو دے اور ہنگور کے باغ اور زیتون کے درخت جو تُو نے نہیں رگائے انایت کرے اور تُو کھائے اور سیر ہو تو تُو ہشیار ہے نا تاکہ ایسا نہ ہو کہ تُو خدا مند کو جو تجھ کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال لائے بھل جائے مصر کے گھر سے غلامی کے گھر سے نکالنے والا گناہ سے چھڑانے والا بدی سے چھڑانے والا برائی سے چھڑانے والا نشے سے چھڑانے والا میرے اور آپ کا یسو میرے اور آپ کے گھر کو بھرنے والا خبصورت بنانے والا یسو جب ہم معمول ہو جاتے جب ہم زمین پر بھر جاتے تو پھر ہم اس کو پھون جاتے کلام کہہ جب تمہارے گھر بن جائیں زبردل گھر خدا لوگوں کو توفیق دینا وہ بنا رہے ہیں آمیر آلیلویہ آلیلویہ اچھی بات لیکن یہ نہیں بھولنا کہ یہ آیہ کہاں سے دعوت نے جب سب کچھ جمع کر لیا ہے کل کیوں میں پڑھ رہا تھا جب سب کچھ ساتھ و سمان اس نے کتھا کر لیا اپنے بیٹے کے ہنڈوور کرنے لگا تو اس نے دعا کی اس نے کہا خدا ہم تیرے دیئے میں سے ہماری اوقات نہیں کہ ہم تجھے کچھ دے سکیں تیرے دیئے میں سے ہم نے یہ تیرے کام کیلئے دیا ہے بس اسے قبول کر دیا جب وہ ہم نے نہیں بنایا ہوتا ہے ساری زندگی لوگ بڑے ٹیک کے سے کہتے رہتے ہیں بڑی محنت کی وہ محنت کی آمین شکر پر وہ کس نے محنت کرنے کی قوت افتا کر دی تھی کس نے اسمان کے دریچوں کو ہمارے لیے کھولا تھی اگر خدا ہون تھی گھر نہ بنائے تو ختم ہو جاتا ایسا کچھ آگے بڑھتے ہیں اس نے کیا دکھا تو تُو اس یار ہے نا بھر میں آئے تا ایسا نہ ہو کہ تُو خدا ہون کو جو تجھ کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال آیا بھول جائے تو خدا ہون اپنے خدا کا خوف ماننا اسی کی عبادت کرنا اس کے نام کی قسم کھانا تو محبودوں کی یعنی ان قوموں کے محبودوں کو جو تمہارے آس پاس رہتی ہیں پہل بھی نہ کرنا کیونکہ خدا ہون تیرا خدا جو تیرے درمیان ہے غیور خدا ہے اس سے ایسا نہ ہو کہ خدا ہون تیرے خدا کا خضب تجھ پر بڑھ کے اور وہ تجھ کو روح زمین پر سے کیا لکھا ہے شہد ہمارے ہو عمر کی حتموں کر رہے ہیں ہم امید لگائیں ہم نے آس رکھنی اس میں لکھیں تو اپنی ایوب ایوب کی تعمل لکھیں تو پوری عمر پوری عمر میں اپنی قبر میں جائے گا بہت ہے لیکن اگر ہم اس کے ساتھ نہیں جائے رہے کہ روحانی طرح پر ہم فنہ ہو گئے ہم مر گئے ہم جلتے پھرتے زندہ مردے نمہ باپ اس کا آگے بڑھتے ہیں اس میں سے ایک آیت پڑھیں یہ ساتھ ہی ہیں اس بات کو یاد رکھ کلام نے کہا اس بات کو یاد رکھ اور کبھی نہ بھول کہ تو خدا اپنے خدا کو بھائیابان میں کس کس طرح غصہ دھا کہ اپنے خدا کو بھائیابان میں کس طرح غصہ دھایا بلکہ جب تم مجھے مصر سے نکلے وہ تک سے جگہ پاسلے تک تم برابر خدا سے بغاوت ہی کرتے رہے یاد رکھ یہ بھی یاد رکھنا ہم نے کتنی مرد با اس کا انکار کر کے کتنی مرد با اس کی نعمتوں کی فراموانی کو فراموش کر کے ہم نے اس کو دکھ دیا ہے عصہ دلایا کتنی بار کتنی بار کہہر میں آیا آپ دیکھتے ہو اس قوم کے خلاف بار بارے جو ہے موسیٰ کو یہ کہنا پڑتا درمیان میں آنا پڑتا درمیان میں آنا پڑتا اور درمیان میں آج میر اور آپ کا یسو باپ کے درمیان بیٹھا در مری شفاعت کر رہا ہے تو وہ درمیان میں آ رہا ہے کہ ایک اور موقع دے باپ اب بھی چھوڑ دے یہ ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ میں نے ان کا فدیہ دیا ہے میں نے ان کی کھیبت چکا ہے یہ میرے لیکن ہمارے مجھ سے نہیں نگاتا بتیس سمہ باپ آئیے آگے چلئیے پریز گوڈ ہالیلویہ بتیس سمہ باپ اس کی پندرمیان آئے غر سے سنیے گئے نائتوں کو جن کے پاس کلام ہے دیکھیں جن کے پاس نہیں سنیں کیونکہ جسرون موڑا ہو کر لاتے مارنے لگا تو موڑا ہو کر ددر ہو گیا اور دج پر چل پیچھا گئی ہے تب اس نے خدا کو جس نے اسے بنایا چھوڑ دیا اور اپنی نجاب کی چٹان کی حکارت کی تب اس نے خدا کو جس نے اسے بنایا آج جو کچھ ہم ہیں ہالیلویہ کیسے زبردست ہے یہاں سے بات نکلتے ہیں کہتے ہیں میرے جیسا کوئی نہیں اندر کہتے ہیں یسو تیرے جیسا کوئی نہیں جیسے ہی قدم باہر نکلتا ہے کہتے ہیں میرے جیسا اس شہر میں کوئی نہیں اور وہ کہتے ہیں مجھ سے ہو تو سامنے آئے پھر ایک اور شخص یہاں کے کھڑوی جاتی کہتی ہیں میں تجھ سے بھی بڑھوں اور اسی کے اختیار کی چلے جاتے ہیں مشکل ہو جاتی ہیں اور اپنے جیسا کی چٹان کی حکارت کی انہوں نے اجلیوی معبودوں کے باعث اسے غیرت اور مکروحات سے اسے غصہ دلائے انہوں نے جنات کے لئے جو خدا نہ تھے بلکہ ایسے دیوتاؤں کے لئے جن سے وہ واقف نہ تھے یعنی نئے نئے دیوتاؤں کے لئے جو حالی میں ظاہر ہوئے تھے جن سے ان کے باپ دادا کبھی ڈرے نہیں قربانی کی تو اس چٹان سے غافل ہو گیا جس نے تجھے پیدا کیا تھا تو خدا کو پھول گیا جس نے تجھے خرق کیا خدا انہوں نے یہ دیکھ کر ان سے خدا نے یہ دیکھ کر اسے نفرت کی کیونکہ اس کے بیٹو اور بیٹیوں نے اسے غصہ دلائیا تو کیونکہ وہ گردم کش نسل اور بے وفا بلاد ہے خدا نے بتایا تم بے وفا بلاد خدا بار بار تم بھی کرتا ہے بھولنا جانا یاد رکھنا میں نے جیسے پہلے حرش کیا مرد خدا کی باتوں کو بھول جانا بہت آسان ہے ہم بھول جاتے ہیں خدا نے کیا کیا ملنی اس کے معزہ اس کے بڑے اور عجیب کام اس کا فضل اور رہن اس کی بھلائی اس کی وفاداری کہ ہم نے اپنے بچوں اور ان کے بچوں سے کلام کے مطابق کتنا بیان کیا کتنا ہم نے ان پر سنایا ہماری روحانی سطح پر اپنی اولاد اور ان کے ساتھ کتنی رفاقت ہے ہمارے پاس کتنا وقت ہے کہ اپنی اولاد کو خدا کے وارے تعلیم دیتے رہیں دیتے رہیں میں نے لفظ اتماع کی ون ٹیم پروسیس نہیں انسان کی فطرت ہے بھول جانا اور میں نے کہا ہم اچھائی اور نیکی کو بھول جاتے ہیں درائی کو ہم یا کرتے ہیں کبھی کوئی امار سطح برا کر دیں ہم اس بات کو بھولتے نہیں آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا بھول گئے چند ایک باتیں دیکھتے ہیں یہ جو خدا کی پیانی قوم ہے یہ کیا کیا بھول گئی اور خروج کی کتاب ساتھویں باپ سے دیکھ بارویں باپ تک دس چیزوں کا ذکر ہے دس آفتوں کا ہم پڑھیں گے نہیں ان کو خود نہیں میں صرف آپ کو بتاؤں گا ساتھویں باپ میں لکھا دریائے نیل کا پانی خون بن گئے یہ دیکھ ہیں ابھی سب کچھ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ مجھے پتا یہاں بہت سے لوگ بیٹھے جو ہرسپیڈلز میں کام کرتے ہیں اور جب وہ وہ کام کرتے پتا چلتا یسو کیا کر رہے ہمارے ساتھ کیا کر ہمیں کیسے نحفوظ رکھا لگتا کہ خال ہمارے گرد ہے لگتا کہ کپسول نے چھپا رکھا ہے اور وہ کچھ لکھا ہر جگہ بست رکھ کوئی جگہ خالدی کی بھر گئی یہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو انہیں سارے انسان اور حیوانوں کا جینا حرام کر دیا ہاتھ میں باب میں دکھا خریوچ کے پھر ایک اور مسئل بتائی انہوں نے دیکھا مچر غول در غول ہر جگہ اور گھروں کے اندر پیل گئے وہ دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے مصر کے چپائے مری کا شکار ہوئے نوہ باب میں لکھا ہے اور پھر ایک اور آپ پھر انسانوں اور حیوانوں کے پھوڑے نکل آئے پھر نوہ باب میں لکھ ہے بارش بجلی اور انہوں نے فصل سارے سارا ملک تاریکی کی لپیٹ میں آئے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اسرائیلیوں کے درم روشنی تھی جہاں وہ رہتے تھے وہ روشنی تھی ہم تاریکی یہ عملا کلام لکھا عملا یہ دنیا تاریکی کے اختیار میں دے دی گی لیکن ہمارے گھروں میں یہ سب کی ہم تاریکی کے فرزند نہیں کلام لکھا اگر تاریکی کسی گھر میں ہے تو آج کھڑے ہو جائیں اس وسیع میں اور اس تاریکی کو یس کے نام یکم دیں تو وہ جاتی نہیں گی ہمارے گھروں میں تاریکی نہیں ہوگی اس نے کہنا کیونکہ تمہ دنیا تاریکی دنیا میں تاریکی کو ہم کھڑے مجھے کھڑے 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 اسی باتے نہیں لیکن ہمار تو کھڑے تاریکی کے ساتھ ہیں کھڑے لوگ رات کے انتظار کرتے ہیں سب کچھ کریں سب کچھ ریکار رہے دس ویں بات میسل کے سارے انسانوں اور حیوانوں کے پیلات مر گئے سمجھ لیکن وہاں کیا ہوا دوسری طرف کیا ہوا بولو دوسری طرف کیا ہوا کسی کو موت نے چھوہ نہیں ہالیلویہ میں نہیں ڈرتا کیونکہ موت ہم پر اختیار نہیں ہالیلویہ موت فتح کا ہالیلویہ ہمارے میلویہ محفل سے اس مسی کے لوگ مجھ نے بادا کی جانا سب سے جانا ہے وہ بات علق ہے لیکن ہماری اولاد میں فورس ہے اگر ہم چاہتے ہیں اپنے پیلوٹ ہم اس نے کہا اگر گھر کے اندر ہوں گے واقعہ تھا اگر گھر کے اندر بار ہوگا پھر میرا ذمہ نہیں ہے گھر کے اندر ہوگا اور کیا ہوگا اس پہ بولو کیا لکھا ہے بھئی بھول جاتے اس گھر پر اگر کراس پو فون کا نشان لگا دروازے پھر برے کا لہو لگا ہوگا تو پھر فرشتہ موت کا فرشتہ ہم گاتے گھر جائے گا حلیلویہ حلیلویہ اگر برے کا لہو یسو کا لہو اگر لگے موت کا فرشتہ گھر جائے گا تو وہ یہ سب چیزیں گذر میں یہ مصر میں انہوں نے دیکھا اور جب مصر سے نکلے بیابان میں آئے تو خدا کی حضوری دن کو بادل اور رات کو آپ کی ستون میں دیکھا بیرک پرزم کو دو حصوں میں تقسیم ہوتے دیکھا کڑھوے پانی کو میٹھا ہوتے دیکھا من کا مہیا کیا جانا انہوں نے دیکھا چیتان سے پانی نکل نہ دیکھا گورت یعنی بٹیروں کی پرامی دیکھی خورت پہاڑ پر خدا کا جلال دیکھا لیکن وہ سب بھول گئے وہ سب بھول گئے کچھ یاد نہ رکھا آئیے کلام میں ایک شخص کو دیکھتے ہیں میں نے پہلے کہا دولت کے بارے میں نے مختصر سی بات کی اس کو چھڑتے بھی ڈر لگتا ہے لیکن کہنا ہے اس کو جو ہے واس کہتے ہیں سلیمان جس کے پاس دولت کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا وہ کہتے ہیں یہ ایک زبونی ہے ایک مشکل ہے اور وجودہ دور میں دماغ خراب ہونے کی ایک بڑی بجا دولت ہے ہمار خراب ہو جاتے ہیں نا جب وہ دولت ہے روپے پیسہ گاڑی بنگلہ کاربا فریج ٹی وی ال سی ڈی موبائل ہم کہتے ہیں دو لاکھ کا موبائل ہمیں تو سمجھ بھی نہیں آتے ہیں ہماری سمجھ سمجھ بالا سر ہو گئی چیز اوپر چلی گئی اور پھر دولت اگر آسان طریقوں سے ہاتھ آجائے تو بھلے بھلے ہمیں دیکھا اگر مینہ طرح کرنی پڑے ہاتھ پون آہ ہرانے پڑے تو پھر تو بات ہی فرق ہو گی جب دولت آسانی سے آئی اس شہر میں منی چھیڑنا ساتھ معاف چھتا ہوں تو پھر حال دیکھا اپنے لوگوں کا وہ ہمارا سجیک نہیں ہے لیکن دکھ ہے کرب ہے اندر ایک کرب ہے تو پھر مشکل ہو گئے گھر آگے بڑھتے تو جب یہ آئی دولت آئی تو لوگ خدا کے اجائق کو بھول گئے اس کے کاموں کو بھول گئے کون یسو کون جو کچھ کیا یہ میں نے کیا اگر میری یہ اکل کام نہیں کرتی میں تو کچھ نہیں کر سکھ یسو کیا کیا یہ تو سورا مہینک پلان چی وہ اکل دیکھ اس نے اور یہ شخصیت ہے آئی ایوب سوائی میں ایوب کتاب کا 29 مباب دولی زرہ دیکھتے ہیں ایوب کیا کہتا اپنے پہلی آئے 29 مباب اور ایوب پھر اپنے میں سے لاکر کہنے لگا کاش میں ایسا ہوتا جیسا گزشتہ محلوں میں یعنی جیسا ان دنوں میں جب خدا میری حفاظت کرتا تھا جب اس کا چراغ میرے سر پر روشن رہتا تھا اور میں اندھیرے میں اس کے نور کے ذریعے سے چلتا تھا جیسے میں اپنی برمندی کے ایام میں تھا جب خدا کی خوشنودی میرے ڈیلے پر تھے جب قادر مقد خنوز میرے ساتھ تھا اور میرے بچے میرے ساتھ تھے جب میرے قدم مکھن سے دھلتے تھے اور چٹان میرے تیر کی ندیاں بھاگتی تھے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور عمرہ بولنا بند کر دیتے اور اپنا ہاتھ اپنے موں پر رکھ رہیتے تھے رئیسوں کی آواز تھم جاتی تھی اور ان کی زبان تانیر سے چپک جاتی تھی کیونکہ کان جب میری سنتا سن دیتا تو مجھے مبارک کہتا تھا اور آنکھ جب مجھے دیکھ رہتی تو میری گواہی دیتی تھی کیونکہ میں غریب کو جب وہ فریاد کرتا تھا چھوڑاتا تھا اور یدین کو بھی جس کا کوئی مددگار نہ تھا حلاق ہونے والا مجھے دعا دیتا تھا اور میں بیوہ کے دل کو ایسا خوش کرتا تھا کہ وہ گانے یہ پورا چفتر اگر آپ پڑھ لے آگے پچیس میں تو ہوت نہیں کہ ہم پڑھیں تو یہاں پر بتاتا ہے آپ کو سمجھ آگئے ایک طرف تو وہ دولت منت کتنا ضرور دست ہے اور اسی طرف وہ خدا سے کس کے در چھوڑا ہوا ہے کہتا کہ میں نے صداقت کو پہنا اور ملبس لیکن اس کی دولت کا کیا حال ہے لکھا چھٹی آیت میں جب میرے قدم مکھن سے دلتے تھی یعنی یہ ایک چیزوں کی فراوانی کو ظاہر کر رہا ہے سانو پانی نہیں مل مہنگا ہو گیا احتیاط کر میں کوئی دو سن پر کراچی میں تھا میرا قزن بھی صاحب تھا وہ ہمیں آنے نہیں دے رہے تھی کرن آنے نہیں کوئٹا جا کے آنے آنے مہنگا گئے یہ میں نے ایسی بات گئی لیکن حقیقت میں یہ اب نہیں کہ وہ مکھن فی بہت ہوتا تھا کو یسی بات نہیں اس سال وہ دے رہے کہ کتنی فراوانی ہے آپ اس کی دولت کا اندازہ کریں وہ بتاتا ہے تو اب یہ شخص یہ خدا کو نہیں بھولا ہے یہ خدا کو نہیں بھولتا چھٹی آئے سے نو یا تک جب آتا ہے عمرہ اس کے سامنے بولنا بند کر دیتے جوان اس کو دیکھتے تھی یہ کیا چیز ہے کیسے خدا نے اس کو کیسے بنایا یہ یہ کیا ہے لیکن یہ شخص اپنے بچوں کے کیسا فکر مند رہتا ہے پہلے باپ میں آئی ایسی کی اب اس کی فکر دیکھئے میں چاہتا ہوں اس فکر کو آج ہم کو کریں جو والدین یہاں بیٹھے ہیں جو بڑے یہاں بیٹھے ہیں جو بچے یہاں بیٹھے ہیں ویس ورسہ ہیں بچوں نے بھی جانے اپنے والدین کی اور جو آج بچے کلوں میں والدین بن جائے یہ پروسس تو پہلی ہاتھ میں دیکھے اونس کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا وہ شخص کامل اور راست پاس تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا اس کے ہر سات بیٹے اور تین بیٹیاں پیدا ہوں اس کے پاس اب یہ بتایا اپنے دولت اس کی ضرورت سات ہزار بھیڑے تین ہزار اونٹ پانچ سو جوڑی بیل اور پانچ سو گدیاں اور بہت سے نوکر چاکر تھے ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا ہمیں دولت بڑا آدمی ہم نے اس کا پڑا اس کو تھوڑا سا اپنے موں سے بیان کیا کہ وہ کیا کرتا ہے اس کے بیٹے ایک دوسر کے گھر جایا کرتے تھے اور ہر ایک اپنے دن پر زیافت کرتا تھا اور اپنے ساتھ کھانے پینے کو اپنی تینوں بھینوں کو بھی بلوا بھیجتے تھے اور جب ان کی زیافت کے دن پورے ہو جاتے تھے تو ایوب انہیں بھلا کر پاک کرتا اور صبح کو صبر اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے موافق سختنی قربانیاں چڑھاتا تھا کیونکہ ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو ایوب ہمیشہ ہی ایسا کیا کرتا تھا لیکن وہ ہمیشہ ہی ایسا کیا کرتا تھا میں نے کل جب مرسیسے کو پڑھا تو میں بڑا دکھ میں چلا رہا ہوں اپنی ذات کی بات لیکن وہ ہمیشہ ایسا کرتا تھا وہ منتظر رہتا تھا میرے رہی کیا کر رہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے بہت مشکل بکتا ہے بہت آنکھ کھل رکھنے کی ضرورت ہے ہم سب کچھ اچھا کہہ کر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے کسی اور کو دھوکہ نہیں کر سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے ہم یہ کہہ رہے ہم ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہم نے آپ قربانیاں نہیں چڑھانی ہم نے دونے یہ سکت پاس رانے یہ رات یہ گرد اب یہ آگے گا تیرا شکر اسلام بھی سے پہنچ گئے باپ انہوں نے کیا کیا اگر پتہ ہے تو اس کے لئے شکر کر نہیں کیا تو پھر کتے گیا تم نے پتہ ہے انہوں کہنے کاردان انہوں پتہ تو کتھ ہوں آگے اس سے پہلے کہ وہ سوال کرے بیٹا کھان تیار رہے گئے تو کھان 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 نہیں جس سوز بن جائیں انتھ تو نراض ہوگی میں جانتے ایک شخص میرا دوست مسلم پرسلم اس کے بیٹے سے گاڑی چھوڑی ہوگی اس کے پوچھنے بیٹا کیا ہوگی کیسے ہوگی وہ نراض ہوگی گرفی چڑھا گیا پورتہ وقت پڑ گیا پھر دو دن کے بعد دو لاکھ رو پہ دیکھ کر اس کو منا کے گاڑ رہا جا گیا ایک اور گمانی دیکھے ایسا بھی تو ہم اس کے جائب کو بھول جاتے ہیں بہت دفعہ ہم اس کے جائب پچھلے بھول جاتے ہیں کہ وہ ہماری مراد پوری کرے ہماری مراد پوری نہیں میرا یہ کام دیں یسنہ باقی سب میں ہے نہیں ہے نا پاس ختم کچھ نہیں آئیے ضبور ایک سو چھے کھولیے میرے سے ایک سو چھے ضبور حالیلیہ مستان آپ کے ساتھ زبور ایک سو چھے اس کی ذرا پیر میاں سے دیکھیں پھر وہ جلد اس کے کاموں کو بھول گئے اور اس کی مشورت کا انتظار رکھی کیا کہنا چاہتا ہے خدا یہاں کیا مرضی میں یہ یہ سکیک اٹھانے جا رہا ہوں خدا یہاں تیری کیا مرضی کیا مشورت کیا تیرا مشورہ ہے کیا تو کہتا اور ٹیسٹیمنٹ پڑھنے والے جانتے سارے لوگ جب بادشاہ کوئی قدم اٹھانے جاتا تو وہ غیر پین کو یا نبی اس کو کہتے تھے اس کو بڑھتا خدا سے پوچھ میں یہ کروں میں جاؤں یا نہیں جاؤں میں یہ کروں یا نہیں کروں اور جب ان چلے جاتے کام بطا پھر آگے کہتے دیکھے راب میں نے پتہ اسے دیکھیں تو تیر تو کیا راب پوچھ گئی تھا اوشت کہوت آپ نے سنی ہوگی بہت دفعہ یہ کچھ دعا بیٹے جیسے گلی اس میں بیٹے ہوئی تھے ایک شخص در سنی پھلا سفیز جوڑا بہن تھا خوب تیار شیئر ہوا ہوا تھا انہوں نے خدا پر سنی کہتے بھائی کہہ رہے کہ بیل خریدنے جا رہا انہوں نے کہا ایسا نہیں کہتے بھائی انہوں نے کہا پھر کیا کہتے اس نے کہ ایسا کہتے کہ اگر خدا کی مرضی ہوئی تو بیل خریدنے جا رہا انہوں نے کہا اے کس طرح دیگر ہے پیسے میری جیب میں منڈی میں بیل کھڑا ہوئے جاں گا لے خدا ہم کیا مرضی ہے چلا گیا کوئی دو گھنٹے کے بعد تین گھنٹے کے بعد واپس آیا دیکھا کپڑے پھٹے میں متو متو ہوا چوٹے بھی لگیں خون بھی بیع رہے تو انہوں نے کہا بھائی کہا جا رہے کہنے اگر خدا ان دی مرضی ہوئی تے کہا جا رہے ہیں تو ہمیں کہا ہم کرنے کے بعد اس کی مرضی یاد آتی ہے اس کی مشورت کوک کی ضرورت ہے بلکہ بیعبان میں بڑی حرز کی اور سہرہ میں خدا کو آزمایا سو اس نے ان کی مراد تو پوری کر دی پر ان کی جان کو سکھا دیا بہت دفعہ ہماری مراد پوری ہو جاتی ہے لیکن ہمیں روحانی طور پر اس میں کوئی برکت نہیں ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے ہماری مراد مان دیتا ٹھیک ہے پر ان کی جان کو سکھا دیا سو انہوں نے خیمہ گام موسیٰ پر اور خدا کے مقدس مرد حارون پر حسد کیا سو زمین پٹی اور داتر کو نگل گئی اور برام کی جماعت کو کھا گئی اور ان کے جتوں میں آگ بڑک اٹھی اور شوروں نے شریروں کو بسم کر دیا انہوں گئے جس نے بسم میں پڑے پڑے اور ہم نے جہاں سے آغاز کیا تا زبور اٹھتا ذرا آئیے اس کی گیارمی آیت کو دیکھی زبور اٹھتا سیونٹی ایک زبور اور اس کی گیارمی آیت میں لکھ ہے اور اس کے کاموں کو اور اس کے اجائب کو جو اس نے ان کو دکھائے تھے بھول گئے کرزاد کی کتاب میں اگر آپ چلیں وہاں سے ایک حوالہ پڑھئی کرزاد آٹھان با فریز گو ہاللیلوی اس کی چونتیسویں آئے اور بنی سرین خدا اپنے خدا کو جس نے ان کو ہر طرف ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے رہائی دی یاد نہ دشمنوں سے رہائی دینے والا شریر ابلیش سے چھڑانے والا میرے رہا آپ کا یسم اسے یاد رکھنے کی کبھی نہیں بھول یہی میری طاقت ہے کبھی نہیں بھول اور پھر اس سرطہ کے بعد اگر ہم یرمیہ کی کتاب میں جائیں تو خدا ہمیں گلہ کرتا ہوا نظر آتا ہے یرمیہ دوسرا با خدا عزیز آئیے دیکھتے ہم استتام کی جانت اپنی سفر میں ہیں سو یرمیہ دوسرا با اس کی بدقی سوئی آئی کیا کمواری اپنے زیو اپنے زیو یا دلہن اپنی عرائش بھول سکتی ہے پر میرے لوگ تو مدت محید سے مجھ بھول دیں عرصہ ہوا مجھ کو پھول میرے لوگوں پتہ ہی نہیں وہ مدت ہو گئی مجھ بھول گئی اور یہ گلا کرتے لیکن گلا کرنے کے ساتھ عزیز وہ فیصلہ دے دیتا ایک ججمنٹ پاس کر دیتا اگر آپ خورسیہ نبی کی کتاب کو میرے ساتھ کھولی اور اس کا چوتھا باپ مکال نے خورسیہ نبی کی کتاب صریف اس کا چوتھا باپ اور اس کی چھٹی ہے بہت سے لوگوں کو یہ زمانی یاد ہوگی میرے لوگ عدم مارفت سے ہلاک ہوئے چونکہ تُو نے مارفت کو رد کیا یعنی کلام کو رد کیا تُو نے کلام کو سننے سے انگار کیا اس فرمن نے کیا اس لئے میں تُو کو رد کر ہوں تا کہ تُو میرے حضور قائن نہ ہو اور چونکہ تُو اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا ہے اس لئے میں بھی تیری اولاد کو بھول گیا کہتا میں کبھی تیجرے بھولوں گا لیکن یہاں اپنی ججمنٹ کو چیج کہتا ہے کہ میں تیجرے بھول جائیں گا تُو نے میرے کلام کو میری شریعت کو میری باتوں کو میرے حکم کو میرے کہنے کو رد کیا میری آواز کو اگر تم آج اس کی آواز سنتے ہو تو اپنے دلوں کو سخت ہے اگر آج آپ کے دل میں آتے ہیں مجھے یہ سے صرف جانی بھی ضرور ہے جو دنیا نور تو پھر دیر نہ کریں فکر نہ کریں اپنے ساتھ والے کی فکر نہ کریں اپنے گھر مالوں کی میں گھر جان کے کیا کاؤں گا تو بس کام ہو گیا دیرہ کئی دفاع سے کہتے ہیں آبا پوچھتے ہیں عزیز پوچھتے ہیں بس تو اے کام تو گیا آج پھر دوبار کتاب میں سے ہم نے کچھ پڑھ ہے سو میں چاہتا ہوں آٹھ ہم باب اس کو نہیں پھر آلیلوی 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 ذرا پچھلے زمانے کے لوگوں سے پوچھ اور جو کچھ ان کے باپ دادا نے تحقیق کیورس پر دھیان کر کیونکہ ہم تو کل کے ہیں اور کچھ نہیں جانتے اور ہمارے دن زمین پر سایا کی مانین کیا وہ تجھ کو نہ سکھائیں گے اور نہ بتائیں گے اور اپنے دل کی باتیں نہیں کریں گے کیا ناغر موتھا بغیر کی چھوڑ کے اک سکتا ہے یا سرکندہ بغیر پانی کے بڑھ سکتا ہے جب وہ ہرائی ہے وہ کاتا بھی نہیں گیا تو اب ہی اور پادوں سے پہلے سکھ جاتا ہے ایسی ہی ان سب کی رائے ہیں جو خدا آدمی کی امید ڈھوٹ جائے گی اس نے کہا خدا مند پر آت رکھ جہاں ہم نے شروع کیا بے امید بے خدا آدمی بے خدا اس کے پاس خدا نہیں جو خدا کو بھول گیا اس کی کوئی امید نہیں ہماری امید تو زندہ ہماری زندہ امید یسو مسیح علیلوی جس نے ہمیں اسے لپ چلینے کی ضرور ضبور نو نو ضبور اس کے بعد آخری آیت پڑھیں گے دعا آج کے کلام ست رویہ شریر پاتار میں جائیں گے شریر پاتار میں جائیں گے یعنی وہ سب قومیں جو خدا کو بھول جاتے ہیں پاتار میں جائیں گے خدا یہ جنمنٹ کی میں برس عذاب کے لئے پڑھوں ضبور پچاس اور اس کی بائیس میعات کو دیکھیں گے اور دوار دیں گے ضبور پچاس اس کی بائیس میعات اب آئے خدا کو بھولنے مالو اسے سوچ لو اب آئے خدا کو بھولنے مالو اسے سوچ لو احسان نہ ہو کہ میں تم کو پھار ڈالوں اور کوئی چھوڑانے مالا خدا کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی بائیس آنکھیں من کی مالا